یہاں بھی ایک شیطان گڑھ بڑھ کروا دیتا ہے لوگ خرش کرتے ہیں مگر جیسے کاروبار میں آپ لاکھ روپے کما سکتے تھے تو اگر آپ پچاس ہزار کما رہے ہیں تو ہم اس کو لاؤس سمجھتے ہیں تو ایسے خرش کرنے کی بہت ساری اچھی جنگیں تھی جہاں آپ زیادہ سواب کما سکتے تھے وہ زیادہ والی جنگیں چھوڑ کے آپ کم سواب والی جنگوں پر گئے تو یہ بھی آخرت کے لحاظ سے کیا ہے لاؤس بکرا کیا کرتے ہیں کٹ دیتے ہیں صدقہ کرتے ہیں بکرا آپ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نکا کے لوگوں کو بکرا کلاؤ اللہ نے کیا کہا خرش کرو خرش کیوں کہا اور کیا خرش کرو اس کو لی بیان کیا گیا اس لیے بیان نہیں کیا گیا کیوں بیان نہیں کیا گیا یہ پہلے وہ آیت بتا دوں قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ اے نبی آپ سے پوچھتے کہ کیا خرش کریں تو جواب کیا ہونا چاہیے پیسے خرش کریں دندم خرش کریں بکرا کٹ کے دینے کسی کو یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے جواب میں دیا قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو بھی خرش کرو تو پہلے والدین پہ اس کے بعد رشداروں پہ اور اس کے بعد پھر یتیموں پہ غربہ پہ مساقیل پہ تو اللہ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ کیا خرش کریں کیوں جواب نہیں دیا کہ اسلام کو اس سے بحث نہیں ہے آپ کیا خرش کریں اسلام کو اس سے بحث ہے کہ آپ مسکین اور ضرورتمند کی حاجت پوری کر رہے ہیں اگر وہ حاجت پیسے خرش کرنے سے پوری ہو رہی ہے تو پیسے خرش کریں اگر حاجت روٹی کھلانے سے پوری ہو رہی ہے تو کیا خرش کریں روٹی کھلائیں اس کو اگر حاجت اس کو مکان کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ایک مکان پڑا ہوا ہے پلوٹ پڑا ہوا ہے ساتھ مدد کرنا تعاون کرنا حدیث میں اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی مشکل کو پورا کر دیتے ہو ایک آدمی سفر کر رہا ہے اسے سمان نہیں اٹھ رہا آپ اس کے ساتھ سمان اٹھا دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے بجائے پیسے دینے کے آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی اخلاق کا مہتاج ہے وہ بچارہ آپ کے پاس آیا کہ یہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ اسے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہیں تو نبی نے کیا فرمایا انتلقا اخاکا بھی وجہن تلیخ اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے اس لئے کہ وہ آپ کے اخلاق کم ہوتا ہے وہ بچارہ ٹینشن میں تھا آپ بیوی کو پیسے دے رہے ہیں لیکن اچھے اخلاق سے اس سے بات نہیں کرتے ہیں تو اس کی حاجت تو پوری نہ ہوئی پیسے تو آگئے اس کے پاس لیکن گھر کا مال تو اچھا نہیں ہوا ایک عورت اپنے میاں کی مدد کرتی ہے مگر شوہر چاہتا ہے اس سے مسکرا کے بات کیا کرے وہ مسکرا کے بات نہیں کر رہی تو شوہر کی ضرور جو دپریشن کا مریض بن گیا ہو تو کمائی کی بات ہے جب وہ دپریشن کا مریض بنتا ہے تو گولیوں پر خرچورا ہوتا ہے لیکن جس وجہ سے وہ دپریشن کا مریض بنائے وہ اس وجہ سے کوئی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے میں اکثر ایک لطیبہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی گیا ایک خاتم گئی اپنے شوہر کو نفسیاتی ہسپیٹل لے کے اپنے شوہر کو کہاں لے کے گئی ہو نفسیاتی ہسپیٹل نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائے کہ دپریشن کے مریض ہے ڈاکٹر نے نین کی گولیاں دیں تو خاتم پوچھنے یہ گولیاں میں ان کو کس وقت کھلاؤں تو کہہ رہے ہیں یہ ان کو نہیں کھلانی یا آپ نے کھانی ہے جتنا زیادہ سوئیں گی اتنا ہی زیادہ مریض کا حال اچھا ہو جائے ڈاکٹر نے نازہ لگا لیا کہ ان کے ہر وقت بولنے کی وجہ سے اور غلط سلط بولنے کی وجہ سے یہ بیمار ہوئے تو ایسی خاتون اگر مسکرہ کے بات کرنا سیکھ جائے تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے تو اس لئے اللہ نے ہم کو ہمارا صدقہ پکرے سے شروع ہوتا ہے بکرے کا تو کئی ہے ہی نہیں چھوٹا گوش آج کل مادار لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا اور آپ غریبوں کو چھوٹا گوش کھلا رہے ہیں جتنے کا بکڑا آتا ہے بیس ہزار کا بکڑا آگر آتا ہے تو بیس ہزار ہوگے آپ غریب کے ہاتھ پہ پکڑاؤ اس پہ بکرے پہ زیادہ خوش ہوگا یا بیس ہزار پہ زیادہ خوش ہوگا وہ میں اپسل لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کی کمپنی اگر تنخواہ میں پیسوں کے بجائے بکرے دینا شروع کر دے تو آپ گروش ہوگے اس پہ بکرہ پہ نے بھی کہاں سے آگیا صدقے کا بکرہ عجیب سی بات ہے صدقے کا بکرہ آگیا لوگ مجھے کہنے لگے یہ جہالت ہے کہ کالا بکرہ لوگ کاٹتے ہیں میں نے کہا پکرہ کاٹنا جہالت ہے سفیدی کیوں نہ ہو کالا تو بہت بات کی چیز ہے تو بہت بڑی جہالت ہے کالا بکرہ کاٹنا غریب کی حاجت پوری کریں بھائی اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے جہیز غیر اسلامی رسم ہے لیکن اگر نہیں ہو رہی بچاری کی وہ اس کا داماد جو ہے وہ بڑا نالائق ہے وہ جہیز کے بغیر شادی نہیں کر رہا تو اس بچی کو جہیز بڑا کے دے دیں یہ کیا ہے یہ صدقہ یہ انسانیت کی خدمت ہے تو جسمت جس انسان کو جس قسم کی خدمت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس خدمت میں تعاون کرنا یہ اللہ کی نظر میں اللہ کی راہ میں خرش کرنا کہلاتا ہے اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی خدمت کریں کہ کل آپ کو خدمت کی ضرورت پڑ جائے آپ نے کسی کے ساتھ سمان اٹھوایا وہ اتنا بھاری تھا کہ پھر آپ کو اٹھانے کے لیے چار آدمی آئے گئے ہیں تو اپنی حیثیت دیکھ کے اتنا خرش نہ کریں کہ کل خود کسی سے بھی ایک ماننی پڑے آپ کو اپنی جیب دیکھ کے لیکن کریں ضرور یہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے یہی ہے جو ہمارے ترازو میں یہ نیکیاں رکھی جا رہی ہیں کل قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا جب دوسروں کو دیکھیں گے کہ ان کے جو عمال کا ترازو ہے وہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے اور ہماری چار پانچ چھے نیکیاں ٹوٹل پوری زندگی کی رکھی ہوئی ہیں تو ہمیں اس پر افسوس ہوگا کہ اتنی سی کیوں گئی ہے اس پر افسوس ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں کسی بات کا غم نہیں ہوگا مگر وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے اس کا غم ہوگا کیا مطلب جو بقی نیکی کے بغیر گزر گیا اس کا غم ہوگا تو اس لیے نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اس زندگی کو یہ بار بار سوچنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی لوگ گورے اس کا الٹا مطلب سوچتے ہیں کہ بھئی ایک ہی دفعہ ملی ہے جی بھڑ کے جی لو مزے اڑا دو ہم کیا کہتے ہیں اسلام کیا کہتے ہیں ایک ہی دفعہ ملی ہے اسے کسی کام میں لگا دو اسلام آپ کو صحیح راستہ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دار السلام سلامتی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کافر تمہیں تواہی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے اور گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوقات کو حقیقی معنی میں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بحمدی کا نشد اللہ علیہ اللہ نستغفرک و نتوو الحمدللہ رب العالمین و لا قیبت المتقیم الصلاة والسلام و علیہ رسول کریم و صحبی اجمعین ربناتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخیلت حسنتا اے اللہ ہماری یہاں حاضری کو قبول فرما اے اللہ جو کچھ کہا اس میں جو کتائی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ جو صحیح باتیں ہوئی اس کو اپنے دروار میں قبول فرما اور اللہ ان تمام محنتوں کو اس پوری دعوت اور تبلیغ کو میرے لئے میرے اقابل کے لئے اساتذہ کے لئے مشایخ کے لئے صدق جاریہ بنا اے اللہ جس خانقہ میں بیٹھ کر ہم نے ہاں بیان کیا اس خانقہ کو اپنے فضل سے آباد فرما ذکر کی محفلوں سے آباد فرما اپنی یاد سے آباد فرما آواز و نصیح سے آباد فرما اے اللہ ہمیں اپنے ان بذلوں سے عقیدت کی توفیق عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما انہیں بڑوں کا حترام اور چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں کمزور ہیں اپنے فضل سے ان کی مدد فرما اے اللہ شام میں بدترین ظلم ہو رہا ہے ہمارا میڈیا اس کی کوریج نہیں کر رہا ہمارا میڈیا اس کو دکھا نہیں رہا ہے اللہ ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے شام کی عورتوں پر بچوں پر بودھوں پر بدترین ظلم ہو رہا ہے اللہ اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان میں عراق میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی چیچنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما غیب سے ان کے لیے اللہ انتظام فرما اور ہماری جو ان کے بارے میں ذمہ داری ہے جو تو نے ہمارے کندوں پر ڈالی ہے اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو حسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق اطافرمائی محمد وعلى آلی وصحابی اجمعین برحمتک